موسیقی اخلاق بہت ہی عصیم بہت عالی تھے اس کے بارے میں بہت شہارتیں ہیں پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں عائشہ علیہ و انہاں کے پاس ایک آدمی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیا تھا پیان نبی کا اخلاق کیا تھا تو وہ پوچھتی ہیں کہ تنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہا کیوں نہیں آپ کا اخلاق قرآن تھا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے خود آپ کے اخلاق کو سوارا تھا آپ کے اخلاق کو آراستہ اور پیراستہ کیا تھا اور جس کا اخلاق اللہ خود سوارا ہے اس کا اخلاق کیسا ہوگا یہ بات سوچنے کی ہے اقابل غور ہے یہ بہت اللہ تعالی نے خود کی قواہی بھی دی اللہ نے کہا اے محمد آپ اخلاق کے بہت ہی عالی مرتب پائز ہیں آپ اخلاق بہت ہی عالی مرتب پائز ہیں اللہ کا اخلاق ہی بھی بے مثال بہت ہی عالی و بہت ہی اونچا ہے لوگ اللہ تعالی سے شرک کرتے ہیں سیکھا اللہ پر بہتان ہے لیکن اللہ تعالی کیسا معاف کرتا ہے اللہ کیسے عطا کرتا ہے اللہ چاہتا تو سو ہلاک کر دیتا لیکن اللہ سو ہلاک نہیں کرتا ہے تو سوچے اچھا بتاؤ کرتا ہے یہودیوں نے حضور جہر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے حضور مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اتنا ہی نہیں بلکہ بعض مسیحی نے حضور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا حضور مریم کو اللہ کی بی بی کہہ ڈالا اللہ پر اتحام لگایا تحمد لگایا اللہ تعالی نے اس کو بھی برداشت کیا اللہ نے صبر کیا اللہ اس کو بھی خلاب لائے رہا ہے ہم اور آپ ہوتے تو ہم سوچئے کیا کرتے وہ امپر تحمد لگاتا سلوک کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کتا بڑا صابر ہے کتنا صبر کرنے والا ہے اور کتنے اونچے اخلاق کا ہے کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے تو امپر تحمد لگائے جا رہی ہے اور اللہ ہے کہ اس نے خلابی رہا ہے خلابی رہا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں مواجنہ قرد پائیں گے کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرق ہم سے کہیں اچھے ہیں دنیا بھی اعتبار سے تو یہ میرے اللہ کا اخلاق تھا اللہ نے اپنے نبی کا اخلاق کو سوارا تھا لیکن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عالی تھے آپ نے ہر موقع بچے اونچے اخلاق کا ثبوت دیا ہے یاد کس واقعہ کو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرقین مکہ ایمان نہیں لاتے آپ نے چاہا تھا کہ تعالیٰ جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام کے دعوت دیں گے آپ نے چالیس مین سے زیادہ دوری پیاز اپا تحقی تھی آپ کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے آپ جزنگ کے پاؤں زخموں سے چور ہو گئے تھے بری امید کا ساتھ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تھے ایک تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا ہوا تعالیٰ علیہ وسلم کے بات آپ کے نامانی بلکہ آپ کے پیچھے آباسوں کو بزماس لگا دیا یہ بزماس آباس آپ پتھر مارتے تھے پتھر سے پیرتے تھے گازیاں دیتے تھے اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا آپ کے جوتے میں خون جم گیا تھا آپ کچھ دور آگے بڑھتے ہیں کمکہ تالے پہنچتے ہیں آپ ایک سائے میں بیٹھے ہیں کسی ہی اسنا میں آسمان سے فشتہ اترتا ہے پہاک فشتہ ہے کہہ رہا ہے اے محمد اگر آپ کہیں اگر آپ کا حکم ہو تو اس تائف بالوں کو جنہوں نے آپ کا شروق کیا ہے آپ کو مارا پیٹا ہے گالیاں دی ہیں اے زخم تازہ بھی ہے اگر آپ کہیں تو ان تائف بالوں کو دو پہاک بیٹھے لکھے پیس دیں یہ قربان جائیے آپ کے اخلاق پر آپ کے اونچے اخلاق پر قربان اخلاق پر کہ آپ نے کہا ہے نہیں انہیں چھوڑ دو انہیں معاف کر دو مجھے امید ہے یہ ایمان لائے نہ لائے ان کے والا ضرور بھی ایمان لائے گی تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا چند ہی سال کے بعد پورا تائف اسلام قبول کر گیا پورا تائف مسلمان ہو گیا یہ میں نبی کے اخلاق تھا کہ آپ کو مارا گیا لیکن آپ نے وہاں بھی خاموشی اختار کی آپ اس کے لئے بدعا نہیں کی اگر آپ چاہتے ہم اور آپ ہوتے طاقت قدرت ہوتی کہ ہم ایسا کر جاتے لیکن ہمارا نبی کا اخلاق بہت عالی تھا اللہ نے کہا تھا انہیں نقران خلقین عظیم اس کے مقام طور سے اب تعبیر تفسیر تھے